دوستو میں آپ کو آج ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا حالانکہ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن چونکہ میں چھوٹے موٹے ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور اس خصم کے جو فری ایپس ہے ان کو میں چیک کرتا رہتا ہوں تو اپنے جو کام ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز آتے ہیں اس بارے میں وہ لوگ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گربال کر کے ایک آت بات آئیسی کر جاتے ہیں جو چھپا لیتے ہیں جس کی وجہ سے نئے بیگنرز کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ اس لیے کرتے ہیں وہ لوگ کہ زیادہ زیادہ ٹائم آپ اس پہ بار بار دیکھیں آپ آپ وہ ویڈیو اور اس پہ ان کو ویوز زیادہ ملے یعنی آپ آورز زیادہ ملے تو بہت سے لوگ آئے صحیح کرتے ہیں صحیح پورا کچھ نہ کچھ ایک آت پائنٹ غائب کر دیتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ صرف بیگنرز کے لیے ایکسپرٹ کے لیے نہیں ہے صرف بیگنرز جو اب نئے نئے یوٹیوب کے چینلز پہ آئے ہیں اور وہ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اس میں سب سے پہلے ہے فلمورا ونڈر شیئر فلمورا جو ہے یہ بہت ہی آسان ایپس ہے ایک ان ایپس میں ان فری ایپس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے فلمورا ونڈر شیئر فلمورا یہ ایپس ایک بہت ہی اچھا ایپس ہے اور آپ اس کو فری میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کو ریجسٹر کر لیں آپ کسی ای میل کے ذریعے تو یہ بہت ہی آپ کو کام کی چیز ہے اور بہت ہی اچھا ایپ ہے یہ بھی بالکل آسان ہے ہر طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ یہ اس کے جو فیچرز ہیں وہ جلدی آپ کو سمجھ میں نہیں آتے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا پڑے گا بار 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 اس کو ایک ہی چیز کو دہرانا پڑے گا جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو اس سے آسان اور بہتر کوئی نہیں خاص کرو ان لوگوں کے لیے جو گرین سکین ویڈیوز بناتے ہیں ان کے لیے یہ ایپس بہت ہی اچھا ہے گرین اسکین کا ایفیکٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس میں باقی دوسرے اپس میں گرین اسکین اتنا اچھا نہیں آتا ہے جتنا کہ اس میں آتا ہے تو بینگنرز کوشش کیجئے اس کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی اور اس کو استعمال کیجئے نہیں تو دو نمبر پہ ہے ایک شورٹ کٹ یہ ایپ بھی فری ہے بالکل اپسلوٹلی فری ہے اس میں آپ کو کوئی نہ ریجسٹرٹ کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں آپ کو فری میں ملتا ہے بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان ایپ ہے یہ انہیں آپ کو دو تین گھنٹے میں اگر پریٹس کریں گے آپ کو پورے اس کے فیچر سمجھ میں آ جائیں گے بہت اچھا ہے اور اس میں پورے فیچر ہیں جتنے دوسرے ایپس میں ملتے ہیں وہ سارے فیچر سے آپ اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور ٹیکس لگا سکتے ہیں آپ اس اس کو لوگو لگا سکتے ہیں سپیڈ بڑا سکتے ہیں کم کر سکتے آواز آنڈ بڑا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کلر بہتر کر سکتے ہیں submitted ریجل سب کچھ ہے اس میں اور یہ ایک بہت آسان ایپ ہے اور کام کی چیز ہے اور فری میں ہے اچھا کوئی انہیں رکاوٹ نہیں کیسی خضام کا یہ اس میں کوئی پروبرم نہیں ہے صرف ایک پرابلم ہے اس میں اگر آپ کی ویڈیو لمبی ہے جیسے آٹھ دس منٹ کی ہے اور اس کو بیچ میں آپ کٹ کرنا چاہ رہے ہیں بار بار تھوڑا ٹائم لگ جائے آپ کا تو یہ کرش ہو جاتا ہے بس یہ ہی مشکل ہے بڑی محنت سے آپ اس کو پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹ لگائے کہ آپ ویڈیو کو ریڈی کریں گے اور اچانک یہ کرش ہو جاتا ہے یہ ایک پرابلم ہے لیکن ویڈیو چھوٹی ہو تین چار منٹ کی ہو تو اس میں یہ پرابلم نہیں آتا ہے جلدی سے آپ کر لے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے سکتے ہیں ویڈیو کو نمبر تین پہ ہے وی ایس ڈی سی یہ بھی بہت ہی اچھا اور فری اپ ہے وی ایس ڈی سی میں ایسا کوئی پرابلم ہے کرش وغیرہ یہ نہیں ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہے یہ ہر قسم کے فیچر ہے اس میں اور جتنے فیچر میں بتایا ان میں شارٹ کٹ میں اتنے سارے فیچر اس میں بھی ہے اور بہت ہی ایزی ہے اور جلدی ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے یہ ایکسپورٹ بہت جلدی ہوتا ہے باقی اپس میں بہت ٹائم لگتا ہے آپ کو تین منٹ کے ایک ویڈیو کے لیے کم سے کم آپ کو آدھا گھنٹا ٹائم لگتا ہے یا پندرہ منٹ ٹائم لگتا ہے ایکسپورٹ ہونے کے لیے لیکن اس میں بہت جلدی ہوتا ہے آپ اگر چار منٹ تین منٹ پانچ منٹ کے ویڈیوز ہے تو بہت مشکل دس منٹ آٹھ منٹ میں ہو جاتا ہے بہت فاسٹ ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور اس میں آپ ٹیکس ڈال سکتے ہیں اور ٹیکس ڈالنے کا بہت ایزی میتھڈ ہے اور آپ لوگو لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسان ہے آسانی سے لگا سکتے ہیں آپ اور جو ویڈیوز ہیں آپ کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اس کا گرین سکرین اٹھا اچھا نہیں ہے جتنا کے فلم ہو رکھا ہے سیما اسے ہی شارٹ کٹ کا بھی گرین سکرین اٹھا اچھا نہیں ہے لیکن ڈی ایس ڈی سی میں ایک پروبلم ہے کہ آپ جب اس ویڈیوز کو کٹ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ اور کٹ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوتا ہے بہت بہت بار جب بھی آپ اس کو کٹ کریں گے اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو پورے کا پورا ڈیلیٹ سانڈ سمید ہو جاتا ہے اس کو آپ الگ الگ کر کے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اور یہ بعض اوقات تو کٹی نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں یہ پروبلم یہ جو اپ کی ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے نہیں آتا ہو لیکن یہ پروبلم تو اس میں بہت ٹرائی کیا میں لیکن آتی ہے یہ کٹ نہیں ہوتا ہے باقی آپ اس میں کنٹراسٹ اور اور برائٹنیز کلر سب بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ساری آئٹم اس میں ہے اور بہت آسان و بہت اچھا ایپ ہے چوتھے نمبر پر ہے اوپن شاٹ اوپن شاٹ اور شاٹ کٹ دونوں تقریباً ایک جیسے ہے اور فیچر بھی تقریباً سب ایک جیسے ہیں اچھا ہے ایزی ہے سمجھنے کے لیے لیکن اس میں یہ پروبلم ہے کہ اس میں بھی بہت سی چیزیں کام نہیں کرتی ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا پڑتا ہے اور جب تک آپ پریکٹس کریں گے تب تک بہت ٹائم نکل جاتا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اس کو نہ ہی یوز کریں تو اچھا ہے حالانکہ یہ فری ہے اور تقریباً اس کے فیچر بھی اچھے ہیں لیکن اس کو یوز کرنے سے بہتر ہے آپ شاٹ کٹ یوز کریں میں یہ ویڈیو آپ کے لیے اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو نئے بگنرز ہیں ان کو جو یوٹیوب کے جو بڑے بڑے جو ٹیکنیکل ویڈیو بنانے والے ہیں وہ جہاں موسا دیتے ہیں ایک چیز کو گول کر دیتے ہیں اس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے یہ چار اپس میں سے کوئی ایک اچھا استعمال کیجئے اگر آپ کو فلمورا کہیں سے فری میں ملتا ہے تو سمیں بیسٹ ہوئی ہے اس کو مگر اس میں تھوڑا پریکٹس کھانی پڑے گی آپ کو دو چار دن شاٹ کر تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں یہی پرابلم ہے کہ بیچ میں کرش ہو جاتا ہے تھانکیو